اسلام علیکم ہلو بیوٹیفل ویوورز اس اس می وردہ کلندی ہے اور یہ ویلوگ ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں گیارہ ربی اول سے اور یہاں پہ تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے ہیں جاری ہو سارے اور ہر عاشق کے لیے یہ دن بہت قیمتی اور بہت اہم ہوتے اور سب کے گھر میں اپنے اپنے حساب سے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم باہر کا بلپ چینج کر لیتے ہیں ملٹی کلر کا دعا دیا جھنڈا لگا دیا پھر ہمیں کیونکہ جھنڈا لگانا تو جھنڈا پریس کر رہے تھے کہ اچھا پریس ہو جائے گا تو فلولیس سا اس میں لہراتا وہ آئے گا لیکن یہاں ہم لوگوں نے کیا کیا یہ دیکھیں جھنڈا تو لگا دیا لیکن نیچے سے دعا کو میں نے بولا بھی تو اس کو سل لینا یار دعا کو ایک بات سمجھاؤنا پر اس کو بھگاڑنے کا فرض ہے اس پر چیز ہے تو پھر جھنڈا لگائے اور کھولا جہاں� اللہ پاک نے مُجھے دیماغ دے تو یہ آد آجائیں کا اپنا ہے جھنڈا آجائنا کھولا جھنڈا لگی لگائی ا~~~ takich بیمار بی؟ بیریوں ممہ جاری ہے میں بیوگ کی دوائیں لینے کے لئے میں بی بھی باری رات والے کی ن harvest ہمیں بیمار بیمار ہوگا بیرو engineering Are youありがとう 애 شوٹ ڈھوڑے میں بیٹے میں اگر ہے شکل آرین اٹھا لوں درہ میں اٹھا ہوں درہ میں اٹھا ہوں یہ کیباب کی بردال آرین ہے مرگی کا مسالہ چاولیاں دوینوں کے مرگی ہیں مرگی ہے جسٹ بہتا ہے مل آمیا میں ایک چلی گیا وہاں ہوں ممہ سے بھی کھانے لگا ہوئے کچھ بھی نہیں چھوڑتی ہیں بڑھتوں کو اور میں اس میں اس نے انگلیوں نے دا دیا انگلیاں موٹی ہیں میں ٹھیکنے سے سٹیل ہوں گا کہ نیز جس معلوم کی جیسے آپ نے دیکھا مممہ چلی گئی دوائی لینے شیزو کی مممہ پاپوان چلے گئے کل کی نیہاری بھی ہمارے پاس تھی چاول نے بنے کی مل آجیا اور نیچے سے یہ نیاز آئی تھی اور کباب کی کچھ اچھی سی شکل آپ دیکھیں پھر ماما وغیرہ آگئی تو آن لائن ایک ملاد تھی تو ہم سب نے وہ ٹینڈ کری اور کیونکہ بڑی رات تھی تو گھر میں چراغہ ہو گھر میں ناتیں پڑی جائیں تو ایک عجیب سی رونک اور خوشی محسوس ہوتی ہے پھر ہم ملاد سے فارق ہوئے تو سب نے رات میں ہی شاور وغیرہ لے کے چینج وغیرہ کر کے اچھے کپڑے پہلے ہی پہن لیے تھے پھر نماز وغیرہ پڑھ کے ماما نے کہا کیونکہ بڑی رات ہے اور ان کی آمد کی جو ہے بس گھڑیاں قریب ہیں تو دروش شریف سے بہترین کیا ہوگا تو ہم سب دروش شریف پڑھنے بیٹھ گئے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم شو آف کریں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آج ہم اپنی نسل میں پروان چڑھائیں گے تو ہمارے آنے والی نسل جو وہ بھٹکنے سے بچ جائے گی پھر مدنی چینل پہ یہاں صبح بارہ چل رہا تھا دعا ہو رہی تھی تو لائف اتنا سکون آ رہا تھا لیکن جانے آپ کچھ احتمام نہیں کریں صرف دل سے بیٹھ جائے نا تو بڑا سکون ملتا ہے پھر ہم سو گئے تھے اب یہ بجرہ صبح کے ساڑھے بارہ صبح اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ہم بھری نیند میں تھے ہم چھے سات بجے سوئے تھے پھر مممہ نے اٹھا دیا ہوا یہ تھا کہ مممہ پا محمسل کی دوائی کے لئے گئے تھے اور تھے اور بھی کام تھے پاپا مممہ لیٹ ہو گا پھر وہ چیز لینے اور مارکٹ نیاز کا باتنے کے لئے سمال لینے نہیں جا سکے ہمارے ہم ایسے بھی تیاریاں اینڈ اینڈ تک ہوتی رہتی ہیں یہ تو ہماری خسلت ہے خاصیت ہے ہماری تو پھر ہم نے صبح فود پانڈا والوں سے مگوایا اور یار میں سلام کرتی ہوں لوگوں کیونکہ یہ وہ بڑے دن تھے کہ شاید ہمارے گھر کے مڈ بھی نکل کے کوئی کام کرنا نہیں جا سکے اور بزار وکر سب بنتا ہے لیکن فود پانڈا والوں کے تمام رائیڈر جو ان کو میرا سلام ہے کہ بڑا دن اور چھوٹا دن ہو آپ ضرور یہ سارا کام کرتے ہیں تو بڑے دن سے ان کے لئے دعا بھی نکلی اور میں انہیں اپریشیٹ بھی کہنا چاہوں گے مجھے نہیں پتا کہ کون سا رائیڈر ہمارے گھر آیا تھا لیکن جو بھی تھا آپ سب کو سلام ہے پھر یہاں پہ میں اور دعا نالائن پاک وکرہ دھول رہے تھے پاپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوس میں جا رہے تھے پھر اس نے سب کا ہاتھ چوما ہمارے یہ رواج یہ بڑا یا چھوٹا کوئی بھی دن ہو تو بڑوں کا سب ہاتھ چھوٹے تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ہے تو ہم نے اس کو چھوٹا ہے کہ پھر ہمارا ہاتھ بھی چھومتوں لوگ نے بھی ممہ بپا کا ہاتھ چھوم لیا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چھوما یہاں پہ دعا ہے سب سے بٹوڑا ہے آپ بھی اس کو بہت بہت میں آج رکھا چھوٹا سا ہمارا اقلاتا ہے اس کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے پھر یہ لوگ جلوس میں گئے اور آگے دیکھیں کہ ہم لوگ نے اپنی باقی کیا کیا تیاریا کی اور پتے کے میری ممہ کو بھی ہر کام جو چیز گھر میں بھی ہوں گے وہ بھی اینڈ اینڈ میں ہی آ دائے گا اب یہاں پہ ممہ نے مجھے اوپر چڑھا دیا تھا ممہ نے کہا کہ مکہ مدینے کی کوئی تسبیح ہے اس کا بیک وغیرہ ہے تو وہ اوپر پیٹیوں میں چڑھ کے دیکھ تو وہ باٹ دیں گے تو کوئی تسبیح پڑے گا یا ایسی کوئی بھی چیز ہوتی تو یہ آپ سمجھے کہ تاہیات اور ملنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے لیکن انفرچنیٹلی مجھے وہ تو ملی نہیں پھر میں اوپر چڑھی واپس اتری سامان ہو رہا لگا وہ اگنور کی جائے گا میں جتنی بری لگ رہی ہوں گھر میں کہاں کے وقت ایسی حالت ہو رہی ہوتی پھر یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ چراغہ کیا وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی ہو چراغہ یا رسول اللہ یہاں پہ میں نے اپنے پٹارے کھولی تو مجھے سیارت پھین تھیلیوں کے ہوئی تھے مجھے بہت پسند ہیں وہ کلر فل جو شاپنگ بیکز ہوتے ہیں وہ یا جو بہت خوبصورت سے ڈبے بغیرہ ہوتے ہیں کھانے کے وہ سب بھی مجھے بتا ہے پھر ہم نے اور دماغ سلایا اور کیا کیا کہ دوہ ہم نے کیونکہ پیکٹس بنا رہے تھے تو دوہ پیکٹس پہ لکھ رہی تھی انو چیز اسیمبل کر کے دے رہی تھی اور میں سیپلر کر کر ایک طرف ان کو اسیمبل کر رہی تھی اور اکسا کو ذمہ داری ہم نے جو دی تھی وہ آپ کو آگے پتا چلے گی تو یہ سب کام ہم کہہ رہے تھے پتہ ہی کہ آپ کے پاس اگر بجٹ کم بھی ہے یہ میں بات کریں آپ کریئیٹیو لی اس کو اس چھوڑے سے بجٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یہی انسان کی خاصیت ہونی چاہیے کہ حالات تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کے آج کل اپ اینڈ ڈاؤنے سب کے پاس پریشانی ہیں لیکن جب آپ دل سے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکال دیتا ہے راہ بھی دکھا دیتا ہے اور اس میں چاند بھی لگا دیتا ہے ان سب پیکٹس پر ہم نے لکھ لیا تھا جشن بلادت مبارک اور نیچے لکھ دیتا ہے دی کلن دیتا کہ ٹائم ہو جا تو یہ بھی لکھتے ہیں پلیس سبسکرائب آر یوٹیوب چینل پھر آراب آفان کی سارم کی فپو یعنی چاچو کے بچوں کی ان کی جو ہے سب کی تھیلیوں پر اور جس جس کی بٹنی تھی رشداروں کی سب کی تھیلیوں پر پیکٹس پر پیچھے نام لگ دیا اور یہاں پر یہ لوگ اپنے ہاتھ دکھا رہے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ پہن لی وہ جہاں ہاتھ نے دیا نہیں تو میں ممہ کو بول رہی تھی تو ممہ نے کہا تو بھی کچھ پہن لی میں نے کہا چھوڑے ممہ یہ مزدور کے ہاتھ ہے جس دن یہ کامیاب ہو گئے اس دن یہ کچھ پہنیں گے پھر سب تیاریاں ہو رہی تھی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے گھر کا کچھ لوگ تھا کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ ہم دھائر نکل نہیں سکے یا ڈسٹراب ہو جاتا ہے انسا کوئی ایک گھر میں بیمار ہونا تو نکل ہی نہیں سکے ممہ حالا کہ بول بھی رہی تھی لیکن ٹائم سے میں نہیں جوا تو جو لائٹے وغیرہ پرانی تھی جو سب چیزیں کیونکہ ہم سنبھال سنبھال کی ہی رکھیں تو وہ سب جا دیا اور اس بار یہ کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پر سجائے کیونکہ ایک ساتھ ہمارے پر پورے گھر پر دیوار نہیں ہمیں مل رہی گی تو تھوڑا تھوڑا سب جگہ لک اچھا آ گیا حاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے استنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھے اچھوں میں ڈالے رکھا ہے بس ہم ناچیزوں کی کیا حقات ہے یہ تو سرکار کا کرمے کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے پھر یہاں پلازا میں تو بچیاں وائٹ نے چلی گئی اور مجھے لگا کہ مموہ نے کہا کہ تھوڑی سے پیکٹس ہمیں اور بنانے اور چیز کم ہے تو پھر ہم نے شام کو فود پانڈا سے دوبارہ اورڈر کیا یہ پکڑو مجھ اپنا سکیم بھی سنانا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے پر ہماری یہ نا چیز آ گئی ہے اب یہ دو پر دو چیز آ گئی ہے اور یہاں پر دعا نے کام بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ہماری بچی چھوٹی ہماری اس کا سن لو بھر ہوا یہ کہ ہم نے نا ایسی پیسہ کنیک کر لیا ہے فود پانڈا والوں نے ٹھیکے تو بہت اچھی بات میں نے کہا چلو ایزی ہو گیا بینکہ بڑی جھٹ جھٹے ہوتی ہیں تو انو کو کیا وہ سبھا ہم نے کہا کہ آپ کا فرسٹ آپ نینگے نا تو آپ کو پچیس پرسنٹ کیش پیگ بلے گا بھی کاری بہت ساںارا بہت دلیوری بھی کاری این گے چیز مانگا لیا ہے اور ہم نے چیز مانگا لیا ہے یہ سارا کام ہو گیا اب ابی اپنے میں مجھے کہ تھوڑی چیز کم پڑھی اور ہمیں باتنی تھی وہ ہمارے کو دوبارا مانگا لیتے تو دوبارا جب اسے ہی آکاونٹ سے کیا تو ہمارا کو بہت زیادہ دلیوری رہی تو ہم نے کہا چلو میرا آکاون بچاونا پانچہ ہم نے صرف علمہ کے پاس ہم نے میرے ایکاونٹ سے ہم نے پیچس پرستن کیشپیگ دیا لیکن آنڈو گا کہ کیونے کہ کیونے کہ جوٹال بیل تھا میں اسی وقت پسیس پرستن کیشک کر لیا اسی بیسی پیس آکاون میں سے ہم نے پوری امامی دیا اور پیچس پرستا کیشپیگ گیا آپ مجھے بتائیں مجھے اسی پیس آنگوں کے چاہیے ہوں کہ کھانا ہوں مجھے میرے ساتھ کیوں کیوں کہ یہ پیچسٹ ہوں وہ مجھے پیچسٹ ہوں میں بہت سے نہیں کرتے ہیں تا تا اور پہتے کیا اندو کے موائل میں اگر فوٹ پانڈا کے اپ ڈیٹے کے کون کون تھی کیونکہ ہم چیز بغایا تھے کچھ چیز میرے پاس آرہی ہیں کچھ وردہ کے موائل میں کچھ دعا کے بعد اور سب کے موائل میں ایک نہیں آرہی میں چپ چاہیے دن تو اتنے حوشہ رہے ہیں دعا کے موائل میں جانا دیلیوری لگنیاں وہاں پہ دے رہے تھے میں نے کہا جا کمبک کا ہم تم سے ساڈا ہوں میں نے کہا جا کچھ چیز مغا لیں گے ہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ رہے ہیں یہاں پہ یہ سایے وردہ گرہ مسالہی ساتھ جنگ کرتے ہوئے سایے ہاں پہ ساڑی تھیاریاں چلی ہیں اور وردہ چی چی ہے یو اور میرے ہاتھوں میں نو نو چودیاں ہاں چاروں کی گری بری اپل کی ردہ کٹ رہی ہیں ہاں تو بے گی بے گی کم بولی رہے ہیں تو بے گی بے گی اس لئے بولی رہے ہیں کیونکہ میرا دن سارا میں نے کہا جی نہیں ہے نل کے بالے پانی سے بہتا ہے میں نے کہا جی نہیں کرتا میں ہوں میرے ساتھ بھی میں ہوں یہ چیز نیدرہ شکس ہاں اس کے لئے ہاں 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 چاہی ہوگا یہ دیکھو ریسی بیر آز ہے اس کو بتا بتا ہوتا نہیں یہ وردہ کو ٹھرکل شیف کو ممہ کا دماغ کرتا ہے سلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد اکنے دکھنا یہ دیکھو چاہی دیکھنے گا یہ یہاں پر یہ کریں چاہی دیکھو بہت اچھا ہوا چاہی دیکھو بہت اچھا ہوا کشم لیکن مہنز سے کام کرے کتنا مسکل ہوتا ہے کانوشا کہ شادی کی خون جاندے ہیں کوئی بات نہیں میں ڈریٹ کر دوں یہ تو ویڈیٹ کر کر ربوں میں ٹینشان نہیں لے میں ڈاور ہوں آپ کو درپا جیلویں لے کے جائیں جوٹے لوگ ہم معصوم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ پوچھا اب دیکھو میرا ہاتھ لگے دوستو دیکھو کتنا جیسے یمی یمی ٹی سی جیسے ہی کریں اچھا کانا ملے گا بس انوشا کا ہاتھ لگے اب دیکھو لوگ ہاتھ چاٹتے رہے ہیں ملیاں چٹیں کیا بنا ہے چائے دیکھو ہاتھ لگے ہاتھ لگے اور ہمارا خانہ بن گیا ہے یہ دم پر ہے یہ دم دروت کر رہے ہیں خیر باقی سب ہو گیا تھوڑا باقی آوئی وہ جیسے مانت آئے گی ہاں وہ ماما کی ڈیوٹی ہے میں کوئی طرح سمجھا تو ان کے مسالے آگے پیچھے کرنے کا روزانہ کی ڈیوٹی میری ہے ہمیں کر دیکھو ہوں ایک پیاس چھے لنے دیں پیاس یہاں بنے گا دیں پیاس وہ چھچی تھا وہ ماما لے گی یہاں پر ایک چھچی پڑا ہوا تھا یہاں ایک چھچی پڑا ہوا تھا ہم جا رہے ہیں ہمارا باقی کا کام رہ گیا یہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اکسا ہم ماما سائر اور پاپا جائیں گے ساتھ کو دینے کے لئے اچھے بتائیں یہاں پر کیا وہاں محمد سائر اور پاپا جلوس میں کہے ہوئے تو ہم کام کرتے ہیں یہ لوگ جب آئے تو ہم نے کمرا بند کرتے ہیں بچے ہیں ہاتھ بات کسی چیز میں نہیں مارے اب پھر اس کو ہم سپرائز دکھانے کے لئے اندر لے گئے تو اس کا بلکل ہی ایسا تھنڈا ریاکشن تھا میں نے کہا لکھ دی لانت تو یہ کہتا ہے جب دعا در سی رہے تو ہمیں پینے ہی کمرے میں چلا گیا اس لئے میرا تھنڈا اتنا ریاکشن تھا ہم نے کہا ہمارے ساتھ ہی پرینک ہو گیا یہ تو بہرال نے یہاں پر لاؤ بنایا تھا بیسے تو ہم نے گھر کے لئے ہی بنایا تھا لیکن ماما نے کہا چل بڑا دن ہے اور مطلب یہ چیزیں وغیرہ دینے جا ہی رہے نا تو داد ابو کو اور آپی کو اور اس طرح سے دے دیں مطلب اس طرح کرتے کرتے میں ماما نے ماشاءاللہ آٹھ دس تھلیاں باتنے کی بنا دی پلاو کی بھی پھر ساتھ ساتھ چیز بھی تھی تو اب اکسہ کو ہم نے اس لئے نہیں بھیجا کہ اتنی سارے الگ الگ تک سے ماما نے کہ یہ کچھ گھپلا نہیں کر دیں مطلب یہ کہ یہ مکس نہیں کر دیں سب کے الگ 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 حالانکہ نام لکھے تھے پیکٹس پر پھر ماما نے دعا کو بجا اور یہاں پہ ہم دعا کو سمجھا رہے تھے یا میں اور ماما کتنی بھی مگت ماری کرنے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی بگھنٹ ضروری کرتے ہیں پتہ نہیں کہا ان کو سمجھاؤنا ان کے سوائے نہیں آتی چیز ہے یہ میرا دکھ ہے بہت ٹھیک ہے جاؤ اللہ رسول کی مدد جا میں بچے کی طبے سے ہی نہیں ہے سب دواء کریں دلے سے ٹھیک ہو جائے اللہ پاک نے اس کو ماشا اللہ احمد دے دی ہے اللہ رسول کی مدد دیا دواء اس کو ماں پاک کو لائٹ پھولیں گھر کی حالت دیکھیں سارے گھر میں ریپر ریپر کچھلے کچھلے ایسی حالت تم لوگوں نے دکھائی دیکھیں کسی کے حالت ہوتی ہے وردہ سوری ہے اللہ رسول کی مدد کو سوری ہے دیکھیں اللہ رسول کی مدد کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سارا سامان نکلا سارا گھر سیٹ ہوگا میں تو سوریوں کھانا کریں سوریوں کھانا کریں آپ سے پھر ہوگے ملاقات اپنا بات خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ہمیں تمام سوشل میڈیا ہی اندلز پر فالو کریں